دوستو وندے ماترم ازربائی جان اور ارمانیا 27 سپٹمبر 2020 جس نقشتر کال میں دونوں کنٹریز کے بیچ میں ید شروع ہوا ہے آج ہم جوتشیہ بشلیشن کریں گے کیا یہ ید آگے اور بڑھے گا کیا سیس فائر ہوگا اور یہ جو ید شروع ہوا ہے تو کیا کچھ اور کنٹریز بھی اس ید میں آگے جو سمجھوتے ہوئے ہیں کنٹری بائیس کیا وہ بھی انوال ہوں گی اور کیا یہ کہیں تھرڈ ورڈ بار کا ٹریگر پوائنٹ تو نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم جوتشیہ بشلیشن شروع کریں ہمیں یہ بھی جاننا بہت جروری ہے کہ اس کا روٹ کاؤس کیا ہے روٹ کاؤس میں اگر ہم سٹارٹ کریں تو ناغورنو کارباک جو کی ایک پہاڑی علاقہ ہے انٹرنیشنلی آزروائی جان کو دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فور جو کی یہ علاقہ آزروائی جان کے ہی ایریا میں تھا اس کے قبجے میں تھا سو نائنٹین نائنٹی فور میں آرمانیا دوارہ اس کے اوپر قبجہ کیا گیا تھا اور بہت سارا اس سمیں سینک بھی شہید ہوئے تھے انڈ آگین ٹو تھاؤزن سکسٹین میں پھر سے یہاں پر چھوٹی سی وار ہوئی تھی اور آگین وہاں پر سینک شہید ہوئے تھے اور یہی روٹ کاؤز ایک ناسور کی طرح بن گیا جو کی ٹو تھاؤزن ٹونٹی میں آزروائی جان جو کی انٹرنیشنلی اس کے رائٹس اس ایریا کے آزروائی جان کے پاس تھے اور آزروائی جان نے ہی ید شروع کیا اور جس کی بجہ سے بیکوز وار بولنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب ایک وار ہوتی ہے کسی دو کنٹریز کے بیچ میں تو ایک بہت ہی پینفل محول ہوتا ہے دوستو کیونکہ اگر ہم دونوں کنٹریز کی بات کریں اب صرف ایک علاقے کی بات نہیں رہ گئی ہے بیکوز یہاں پر آرمی کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں سکسٹی فورٹی کی ریشو آ رہی ہے دونوں کنٹریز میں بہت سارے ائر کرافٹ بھی کریش ہوئے ہیں ہیلیکاپٹر بختر بند گاڑیوں کا بھی بختر بند گاڑیاں بھی ختم ہوئی ہیں آرمی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سیویلینز بہت ساری کیزویلٹیز ہوئی ہیں سو اب یہ مدہ نہیں رہ گیا کہ یہ جو ناغانو کارباک یہ جو ریجن ہے یہ کس کے پاس جاتا ہے بیکوز اگر دو کنٹریز کے بیچ میں یودھ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل پولٹکس بھی انوالو ہے جو کی دونوں کنٹریز کو کہیں وہ پوائنٹ نجر نہیں آیا اور وہ کافی آگے جا چکے ہیں یودھ میں سو ہم پہلے تو ایسٹرولوجیکلی میں آزربائی جان سے سٹارٹ کرتا ہوں آزربائی جان کی کنٹری سے اس سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی اراؤنڈ 11 ویڈیوز دیئے ہیں وار سیریز کے اوپر جو کی ہماری پلی لسٹ میں دیئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں کی یودھ کے انڈیکیشن جس میں میں نے کہا تھا کہ 30 آف سیپٹمبر جب شنی مارگی ہوں گے تب پوری دنیا بسپورٹ کے دھیر بھی ہوگی اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں 27 آف سیپٹمبر جس تین دن پہلے ہی یودھ شروع ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس میں آزربائی جان جو کی 28 آف مائی 1918 میں استطب میں آیا تھا مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد سو بیس سنگ میں بھی مرش ہوا تھا اور اس کے بعد پھر سے سپلٹ ہوا تھا لیکن ہمیں جو آدھار کنڈلی ہے ہمیں یہی لے کے چلنی پڑے گی جس میں کی ابھی کرنٹ سمیے میں 14 آف مائی 2018 سے بدھ کی مہادشہ میں بدھ کا ہی انتر اور ساتھ میں ساڑھ ستھی چلی ہوئی ہے اگر آپ سکرین میں دیکھ رہے ہوں تو مکر لگن کی کنڈلی جس میں کی بدھ شترو گھر میں جنتہ ستھان چوتھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں شنی کی بھی درشتی ہے اور بدھ کی راشی کنیا مولتیکون راشی پر شنی کی کرور درشتی جو یہ انڈکیٹ کرتی ہے کہ ایک تو بدھ کی مہادشہ تو جو بدھ کی مہادشہ میں بدھ کا انتر تو یہ کہیں نہ کہیں وناش کی طرف اشارہ دیتا ہے اور جنتہ کا وناش چوتھا گھر جنتہ کا ہے اور یہ جو ٹائمنگ تھا 10th of October 2020 تک اور 10th of October کے بعد جو کہ آج 6th of October ہے آج 10th of October کے بعد یہ کیتو کا انتر شروع ہوگا اور کیتو پنچم گھر میں سوریہ اور گروہ کے ساتھ اور جو نقشتر جو پربابت ہوئے ہیں یہاں پر تو یہ انڈکیشن دکھائی دیتا ہے کہ پانچ ماں گھر ارث بیوستہ کا ہے تو اس کنٹری کی ارث بیوستہ صرف ناماتر کی رہ جائے گی اور ابھی اور نقصان ہونا باقی ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے دونوں کنٹریز کے بیچ میں لیکن جوتیشی بیشلیشن یہی کہتے ہیں کہ یہ ابھی شروعات بھی نہیں ہوئی ہے ابھی بہت کچھ اور ہونا باقی ہے اس لئے میں کہہی بھی رہا تھا کہ ابھی صرف یہ لڑائی نہیں رہ گئی ہے کہ کون سا ایریا کس کے پاس ہے اور کس کے کبجے میں آنا چاہیے چلیے اس سے پہلے ہم ارمانیہ کے بارے بیشلیشن کریں تھوڑا سا ہمیں باقی کنٹری کے بارے میں جاننا جروری ہے کہ کون کون کریں تو چائنا کی پوری کی پوری سپورٹ ہے لیکن کیسے چائنا چھپا ہوا میں کیا کہنا چاہتا ہوں چائنا کبھی بھی کھل کر کسی کنٹری کی سپورٹ نہیں کرے گا اور ہمیشہ ہی پیچھے سپورٹ کرے گا ترکی یہاں پر بشیش مجھے بتانا پڑے گا کہ ٹرکی نے آلیڈی ہیلپ کرنا شروع کر دیا ہے آزربائی جان کو اور ٹرکی کا اس میں ایک پرسنل ہیتھ ہے جس میں میں ایک ویڈیو دیا تھا آپ پلی لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے مینشن بھی کیا تھا ٹرکی کے بارے میں کہ یہاں پر بات بن گئی آگئی ہے ابھی خلیفہ بننے کی اسلام کنٹریز میں کہ کون جیادہ پاورفل ہے اسلام کنٹریز میں جو جیادہ پاورفل ہوگا وہی خلیفہ کہلائے گا تو یہ خلیفہ بننے کی بھی خور چلی ہوئی ہے اسلام کنٹریز میں ٹرکی اس میں پوری کی پوری سپورٹ دے گا اور ٹرکی کی بھی تباہی بہت نجدیک ہے آپ وہ ویڈیو بھی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اور رہی بات خلیفہ بننے کی تو میں نے اس میں بتایا بھی تھا کی یو اے ای خلیفہ وہی بنے گا بکاوز وہ شانتی شانتی کی طرف وہ موگ کرے گا اس کے بعد ہم پاکستان کی بات کریں سپورٹ ازربائی جان کو جس میں کی پاکستانی جو آتنکبادی ہیں یا ان کی آرمی ہیں پاکستان میں ایسی کھچڑی مچی ہوئی ہے کہ یہ دیفائن کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آرمی کون سی ہے اور وہاں پر آتنکبادی کون سے ہیں اور جہادی کون سے ہیں تو یہاں پر پاکستان کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے ان کے سنگٹنوں کے بارے میں نورت کوریا کا ایک بہت بڑا رول دکھائی دیتا ہے ازربائی جان کے ساتھ جو میں نورت کوریا کی کنڈلی دیکھ ہے اپنے ویپن سیل کرے گا نورت کوریا کے بارے میں اگر آپ نوٹ کریں تو ایک ایسی کنٹری جو کٹی ہوئی ہے پوری دنیا سے اگر آپ کوویڈ کی بات بھی کریں تو پوری دنیا کا ڈیٹا آیا تھا صرف نورت کوریا کو چھوڑ کر تو ایس اینڈیکیشن کی نورت کوریا اپنا کوئی بہت بڑا ایٹمی ویپن آزروائی جان کو سیل کرے گا اور کیونکہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہے گا کہ اس کا ویپن کتنا سٹرونگ ہے یہاں پر بلنگ کی بھی بات نہیں ہے کی کیا بلنگ ہوتی ہے نورت کوریا کو یا نہیں ہوتی ہے یہاں پر صرف آبی ہورڈ ہے اپنے ویپنز کو ٹیسٹ کرنے کی کیونکہ آزروائی جان اور ارمانیا یہ ایک بیٹل گراؤن مل گئے ہیں پوری دنیا کی پاورفل کنٹریز کو اور کچھ ایسی کنٹریز جو اپنے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ ابھی اس کو ہم ٹریلر بھی نہیں مان سکتے یہ شروعات ہے بہت آگے تک جائے گی اسرائیل جو کی ہمیں نیوز میں بھی دیکھنے میں آیا ہے جس میں کی ایسی نے ریکویس کی ہے کہ وہ اپنے ویپنز ازربائی جان کو سیل نہ کریں اور سیریا کھل کے سپورٹ کر رہا ہے ایران کی بھی ہم بات کریں گے اب ہی مجھے بات ہے دونوں کھڑڑیوں میں کی یہ میتھن لگن کی کھڑی لگن شپیڑی تھو چکے ہیں اور کنیا راشی جو مول تکون راشی ہے ارمانی استیتر میں آیا تھا 21 سپٹمبر 1991 کو اور سوویت سنگ سے ہی ان دونوں کنٹریز کا بیواجن ہوا تھا ایک شلوک ہے میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میں برنن دے دیتا ہوں جس میں کی جب جب بھی شنی دی مکر اور کم راشی میں بھرمن کرتے ہیں تب تب کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کسی دوسرے کی جمین پر قبجہ کیا ہوتا ہے illegal جو قبجے ہوتے ہیں اور یہی وہ سمیہ ہوتا ہے جب نیائے بیوستہ بھی صدریڑ ہوتی ہے اور تب وہ قبجے بھی باپس جلے جاتے ہیں جو جس بیقتی نے یا کسی کنٹری بشیش نے اگر کوئی اپنی لینڈ کھو چکا ہے تو وہ باپس ضرور ملے گی پیو کے ہمیں بھی باپس ملے گا اور چائنہ نے جو ہمارے جمین باپس جو جمین پہ قبجہ کیا ہے جب اللہ نہرو کے سمیہ کا وہ بھی ہمیں بھی باپس ملے گا یہ وہ ہی بخت ہے دوستو سو ارمانیہ کی کنڈلی میں لگنیش پیڈی تو چکا ہے جو میں کوئنسیڈنٹ والی بات بتار جو کی 9 اپریل 2019 کو شروع ہوا تھا اور 15 جولائی 2021 تک اور اس کنڈلی میں بھی ساڑھ ستھی چلی ہوئی ہے ارمانیہ کو اور یہ انڈکیشن دیتی ہے کہ بدھ تیسر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور چوتھا گھر جو کی کنیا راشی جنت ستھان میں منگل انڈ سورے سے پیڑیت ہو چکی ہے تو جنت کو بہت بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی اور جنت کو یہاں پہ یہ بھی انڈکیشن دکھائی دیتے ہیں کہ آوادی ختم ہونے کے قغار پر اور انڈکیشن کی ارمانیہ ستھانیہ ستھانیہ سمیقرن کی اس کو سپورٹ کونسی کنٹری کر رہی ہیں کیا کمبینیشن ابھی اور نکل کے آئیں گے میں اور بتاؤں گا ارمانیہ کے بارے میں ایک تو فرانس رشیا کی پوری کی سپورٹ ہے امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے اور انٹرنل انڈیا کی بھی پوری کی سپورٹ ہے جس میں کی ایران ایران کی ارمانیہ کے ساتھ ایک بہت اچھے سمبند ہیں لیکن ایران یہاں پر دبل پلے کرے گا اور ایران یہاں پر اپنے آپ کو سیف پلے کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر بھی پریشانیوں میں آئے گا اور ایران کو رشیا دوارہ ایٹمی ویپنز دیے جائیں گے اور ایران آگے وہی ویپنز سپلائی کرے گا ارمانیہ آگے اٹیک کرے گا ازروائی جان پر دوستو بات وہی آ رہی ہے گھوم کے دونوں کنٹریز اب یہ تباہی پر کھڑی ہیں اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو کچھ بچاب اب ہی جرور ہو جائے گا لیکن دکھائی نہیں دیتا دیتا دونوں کنٹریز میں جس میں کی یہ بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ازروائی جان کا شہر باکو شہر جس میں کی 22 لاکھ کی آبادی ہے رشیہ کا ایک بہت بڑا ایک جیپلومیٹک کوئی نہ کوئی ایسا بشلیشن ایک کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے رشیہ کی کنڈلی میں جس میں رشیہ اور امریکہ کے اوپر ایک الک سے ویڈیو لانے والا ہوں رشیہ کہ ایران کے دوارہ مطلب کوئی نہ کوئی ایسے کنیکشن کسی طریقے سے باکو شہر پر آٹیک ہوگا اور وہاں کی جنتہ پوری کی پوری تباہ ہوتی نجر آرہی ہے اور رشیہ فائنلی اس شہر پر کبجہ کرتا ہوا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ میں ارمانیہ کی اگر ہم بات کریں چوتھا گھر جنتہ کا کنیا راشی کا پیڑی دھونا ایٹس اینڈیکیشن کی ارمانیہ بھی اس کنٹری کا بھی کہیں نہ کہیں مرجر رشیہ کے ساتھ فر سے دکھائی دیتا ہے سو دوستو کنڈلی اگر ہم پوری بشلیشن کریں جس میں ہم بیلا روس کے بارے میں بشلیشن آپ لوگوں کو دوں گا بیلا روس کا آنے والے سمجھ میں کیا ہوگا کیا وہ کس طرف مڑے گا لیکن کنڈلی اگر ہم بشلیشن چل رہے ہیں ازر بے شک روس نے یہ بھی کہا ہے دونوں کنٹریز کے بدیش منتریوں کو کی وہ روس کے ساتھ روس میں جائیں وہاں پر بیٹھیں بشلیشن کریں لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے فائنلی یہاں پر ابھی ہوت چلی ہے پاور کی پاور کس کے پاس آئے گی اب یہ ترڈ ورڈ وار کا ایک ٹرگر پوائنٹ دکھائی دیتا ہے اور یہ ید بڑھے گا اور یہ کنٹریز دونوں ہی مجھے ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آنے والے سمیں میں سو دوستو اس کے بعد میں آپ لوگ کو ویڈیو دوں گا نیکس ورڈ وار میں رشیا اور یو ایس کے بارے میں کہ ان دونوں کے آپس میں سمیں کرن کیسے رہیں گے تب تک شکریہ دھنیاباد وندی ماترم